مارننگ بیت فرام مان ایک ایسا گھنہ سایہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا توفہ رہنام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کیریشن کو جس تخلیق کو خود کیا اور اس کے بعد اپنے بعد جو ذمہ داری جس کو دی ہے وہ ماں کی ہستی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں جو بے لاؤس مخلص انکنڈیشنل پیار کرتی ہے ہم سے ہماری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی ہوتی ہے اور اس کی دعائیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا سرمایہ سوالہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور سب کی ماں جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کے درجات بلند کریں شب زندگی کی حسین کہکشہ ہیں خصوصی دعاوں کا سیلے رواہ ہیں محبت کا میار ہے ذات اس کی خدا کی محبت کا پیمانہ ماں ہیں وجود اس کا جنت کی خوشبو کی ماند مہکتہ اسی سے یہ میرا جہاں ہے محبت کرم درگزر اس کا شیوہ کڑی دھوپ میں ایک گھنا سائبہ ہیں وہ اولاد پر زندگی اپنی بارے کوئی ایسا مخلص جہاں میں کہاں ہیں ہے رانائیاں جو سبھی اس کے دم سے میری زیست کی تو وہ روحیں رواہیں ہے جنت میری جس کے قدموں کے نیچے وہ آنکھوں کی تھنڈک ہے آرام جاہیں فقری میں سلطانیہ ہے ماں کے دم سے میری زندگی کی یہ کل داستہ ہے تارف میری ماں کا اتنا ہے کافی میری وجہ ہستی ہے وہ میری ماں ہے حسن ماں ہے وہ نوری حالہ کے جس سے میرے گرد ایک چاندنی جاویدہ ہیں سو ہم سب کی زندگیوں میں جو ایک روشنی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے فورس ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے یہ ماں اور اس کی دعاوں سے ہوتی ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر دن ہر لمحہ جو میسر ہو ایک نالیج کریں اس احسان کو جو ہماری ماں نے ہم پہ کیا ہے وہ احسان جس کو رب نے ماننے کا اور ان کی فروابرداری کرنے کا اور ان کی خدمت گزاری کرنے کا اور ان کی شکر گزاری کرنے کا جب بھی جس لمحے ہمیں موقع ملے اور آج کے دن ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنی ایسی خوبصورت مہمانوں کو جو کہ ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کریں گی اور منڈے تو زنجانی صاحب سے ملاقات بھی ہوگی سجلدی سے بریک لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی سید علی زنجانی صاحب کے ساتھ جو کہ اسٹرالوجیکل گائیڈ لائنز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے موسیقا